بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات کرام مشایخ اعظام علماء زویل احتشام جملہ صاحب زادگان اور اس عظیم ادارے کے جملہ معامنین متوسلین شاگردان جمعی عوام حل سنت ہم آپ سب ایک رسم محبت ایک تعلق مسلکی دینی مذہبی نبھانے کے لئے آج یہاں حاضر ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے موقع نہ ملا تو دل میں رکھتے ہوئے بہر صورت پروگرام کے اختتام پر اپنی امنی منزلوں کو ربا دماؤں گے آپ سب ہم سب کے جانے کے بعد اس گلشن چشتیا کے جو وارسان چشتی برادران ہیں وہی رہ جائیں گے اور اس محبت خدمت غیرت حمیت جررت اخلاص عدب اجز جتنے بھی اوصاف ایک مرد کامل میں ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت علامہ مولانا محمد حنیب چشتی علیہ الرحمہ کو عطا فرمائے اس پورے سفر کو بزرگوں کے قائم کردہ اس بڑے عظمت کے اس مینار اور امپائر کو سبھالنا بھی ان کی ذمہ داری اس کی رونکوں کو بحال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری اور صرف بحال نہیں رکھنا بلکہ ان تمام صاحب ذاتگان میں سے ہر ایک بلا شبہ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہوئے یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ ہر ایک اپنی جگہ مستقل مینارہ نور ہے یہ اصل ذمہ داری ان کی آئد ہوگی انہیں اس کو دیکھنا ہوگا اور خاص طور پر میرا آپ کا ہم سب کا اور ان شہزادگان کا واسطہ جس اہد سے جس دور سے اور جس دور کے حالات سے ہے جس میں کسی دوسرے سے کسی معاملہ کی تحقیق کرنا بھی ہم اپنی تحقیر سمجھتے ہیں ایسے حالات میں ان چیلنجز کو آگے بڑھانا یقیناً ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا میں نے ایک پوسٹ اسام الحرمین پر دستخط کی حوالے سے تقریب پر سوشل میڈیا پر دیکھی میں نے حضور مفتی آدم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو خود فون کیا میں نے کہا حضور یہ پوسٹ میں نے دیکھی ہے مجھے اس کی صرف تصدیق مطلوب ہے آپ نے مسکر آ کر فرمایا مولانا آپ کے بارے میں بھی تو جھوٹی پوسٹیں چلتی ہوں گی نا تو مسکر آ کے بن کر اسی پوسٹ پر حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کا بھی ذکر اور تصویر تھی میں نے شام کو انہیں خود فون کیا میں نے کہا حضور یہ کیا پوسٹ ہیں تو آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہی کوئی نہیں یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایسے حالات میں ان تمام بائیوں کو جو ہمارے بھی بائی ہیں ان تمام اقدار کی حفاظت کرنا سنبھالنا آگے بڑھانا اس گلشن کی آبیاری کرنا یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کے ساوزادگان ان کی جو باہم صورتحال عام طور پر سامنے آتی ہے مجھے یقین کامل ہے کہ حضور قبلہ مفتی محمد عنیف چشتی علی الرحمہ نے جس عدب جس نیاز اور جس محبت کے ساتھ ان سب کی تربیت فرمائی ہے اور ان کے اوپر حضور زیاد امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی سایہ کرم فگن ہے حضور سیدنا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا فیضان کرم ہے حضور مفتی آدم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے روحانی علمی وہ ساری نسبتیں اور سب سے اوپر حضور فیض عالم داتا گن بخش علیہ الرحمہ کی نگاہ کرم ہے مجھے یقین کامل ہے اور دعا بھی ہے آپ سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس ادارے سے اس خاندان سے ان سابزادگان سے اس گلشن چشتیا سے جتنے پھول کھلے ہیں رب کائنات ان کی خوشبو کو ماند نہ پڑھنے دے بلکہ قبر کے اندر ان کے والدِ گرامی ہمارے بھی بزرگوار اللہ رب العزت ان کی طرف سے اور ان کے تمام امور کی طرف سے انہیں بھی چھنڈی ہمائیں عطا کریں اور اہل سنت و جماعت کو بھی ان کے ذریعے سے مزید فیض مزید برکتیں اور مزید عروج اتا فرمائے بہت سارے معاملات یقیناً ان کے مابین ہوں گے سامنے ہوں گے یاد رکھیے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے بند کمرے میں بیٹھ جاؤ آپس میں بات کر لو اور سامنے ڈریکٹ بات کر کے اس کو حل کر کے باہر نکل کر اپنی زندگی کی شارہ کو آکے بڑھاتے رہیں ہماری دعائیں ہماری محبتیں ہماری خدمتیں کل کی طرح آج بھی اور زندگی کے آخری سانس تک آپ سب کے لیے دعاؤں کی صورت میں خدمت کی صورت میں ہمیشہ موجود رہیں گی اللہ رب العزت اس گلشن کو ہمیشہ عباد رکھے بدنظروں کی بدنظری سے محفوظ رکھے اور انہیں وحدت سے محبت سے اخوت سے اور جس اعتدال کے ساتھ آج کسی پیر کے دس مرید ہو جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنبالہ نہیں جاتا کیا کہنے اس عظیم باپ کے جو آٹھ علماء حافظ کاری صاحب زادگان کا والد ہے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں تو چھاؤں ہو جائے دھوپ نہ لگے لیکن عقیدے میں محبت میں خدمت میں اعتدال میں اجز میں انکسار میں ہر چیز میں اس اعتدال اور محبت کے راستے کو اپنایا ہے کہ اپنا سارا کچھ مسلک کے لیے عدب کے ساتھ بچھا دیا ہے قربان کر دیا ہے کچھ لینا گوارہ نہیں کیا اپنا سارا کچھ قربان کرنا ہی اپنے لیے ثابت موسیقی